موسیقی ٹیکس نیٹ بڑھانے سرمایہ کاری اور سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لیے اہم فیصلے وزرعیالہ کی آمد پر وزیراعظم نے خصوصی شکریہ ادا کیا کہا معاشی ترقی کے لیے سب کا مل بیٹھنا وقت کی ضرورت ہے معاشی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سائی ایف سی بہت اہم پلیٹ فارم ہے جسے جاری رکھا جائے گا مزید ایک آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر ہمارا گزارہ نہیں سابق نگرام فزیراعظم انوارالہ کارکر نے شرقہ کو بریفنگ دی آرمی چیف جنرل آسمانیر نے معاشی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کا یقین دیلایا خیبر پختونخواہ حکومت اور گورنر رامنس سامنے اسیملی سیکریٹریر کے مطابق آج خیبر پختونخواہ اسیملی کا جلاس نہیں ہوگا گورنر کے جلاس طلب کرنے پر سیکریٹری اسیملی نے محکم قانون سے رائے مانگ لی سبائی وزیر قانون آفتاب عالم کا کہنا ہے کہ گورنر کی جانب سے اجلاس بلانے کا اقدام غیر آئی نہیں ہے کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوارین کے حوالے سے متعدد غلط حیمیات دکھائی نہیں دفتر خارجہ کرت دیمال ترجمان ممتاز زہرابلوش نے کہا کہ پاکستان کا چھکیل آفریدی پر موقف پرانا ہے چھکیل آفریدی کو پاکستانی دالت نے سزا دی قیدیوں کے باہمی تبادلی کا معاملہ میڈیا پر زیرے بحث نہیں لیا جاتا ایران گیس پائپلائن پر فیصلہ حکومت پاکستان کا اپنا ہوگا ہم گیس پائپلائن کی تعمیر کے لیے پورا سن ہے 18 مارچ کو پاکستان نے افغانستان میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ڈوناللو کے بیان پر صفیر اسد مجید کو اپنا موقف دینا جائیے بریسٹ گوہر کا ردعمل کہا کئی گھنٹے ہو چکے لیکن اسد مجید کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا اسد مجید کے ماضی کے بیان میں تھا کہ ان کی ڈوناللو سے میٹنگ ہوئی ایک بار پھر سائفر معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں حکومت کی افغان پولیسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا پاک افغان معاملات پر تحفظات ہیں پی ٹی آئی دور حکومت میں ایسے حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے یہ سب موجودہ حکومت کی ناقص خارجہ پولیسی کی وجہ سے ہو رہا ہے پاکستان کی بعد امریکی ایوان نے بھی سائفر بیانیے کو جھوٹ کا پولندہ قرار دے دیا شریر احمان کہتے ہیں سائفر بیانیے کو چھوٹے سیاسی مقاصد کے لیے ملکی اور خارجی مفادات کو دعو پر لگانے کی بدتری مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا چجیل میمن کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے سیاست بچانے کے لیے سائفر کا جھوٹا بیانیاں بنایا ڈاللڈ لو ہی نہیں اسد مجید نے بھی بانی پی ٹی آئی کے الزامات کو مسترد کیا سینٹر رضا ربانی نے امریکی میں کمیٹی میں الیکشن ڈسکشن کو غیر مناسب اور اندرونی معاملات میں مداخلت کرا دیا پاکستان کے معاملات دوسرے ملکوں کے ایوانوں میں زیرے بحث ہونے پر ہمیشہ رمیدہ ہونا چاہیے رینوانون لیگ دلال چودری کی گفتگو کہا ملک کے اندر کل ادم ٹی ٹی پی اور بیرون ملک سے پی ٹی آئی حملہ آور ہے دشمن کو ہر سادش کا موت اور جواب دینا جانتے ہیں قوم کو محبت وطن اور غدداروں میں فرق کرنا ہوگا ہم بات کرنے کو تیار ہیں مگر بانی پی ٹی آئی تیار نہیں رانہ سناؤلا کی سنو حبیب اکرم کے ساتھ میں گفتگو کہا یہ شخص چار سال وزیرا سن رہا ایک بار بھی آپوزیشن ڈیڈر سے بات نہیں کی نواز شریف فری پاکستانی ہے عمرے پر بھی جائیں گے اور لندن بھی بانی پی ٹی آئی کو سنٹرل جیل پشاور منتقل کروانے کے لیے پی ٹی آئی قیادت سرگرد دستاویزات کی تیاری شروع کر دی چیف سگریٹری خیبر وفتنخواہ کے ذریعے پنجاب حکومت کو سمری بھیجوائی جائے گی پاکستانی سوندری حدود میں غیر قارونی سرگرمیوں میں مسلوب بھارتی کشتیوں کا پاکستان میری ٹیم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز سے یابنہ سامنا آپریشن کے دوران پی ایم ایس سے ایک اسیلر محمد ریحان شہید دو بھارتی ماہیگیر سمندر میں لا پتا سینٹ انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر آزم سواتی مراد سعید اور سنم جاوید نے الیکشن ٹریبیونل میں اپیلیں دائر کر دیں موقف اختیار کیا کہ الیکشن کمیشن نے بے بنیاد الزامات پر کاغذات مسترد کیے سینٹ الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے الیکشن ٹریبیونل پشاور میں ریٹرننگ اپسٹر کے فیصلوں کے خلاف نو اپیلیں دائر وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پلیٹفارم ایکس کی بندش سے متعلق ریپورٹ سندھائی کورٹ میں جمع کرا دی ریپورٹ کے مطابق سترہ فروی کو حساس اداروں کی ریپورٹ پر ایکس کو آئندہ احکامات تک بند کرنے کے لیے کہا وزارت داخلہ نے تمام کام قانون کے مطابق کیا کیس کی مزید سماعت سترہ اپریل کو ہوگی بشاور ہائی کورٹ نے بھی پی ٹی اے حکومت اور متعلق اداروں سے جواب کلک کر لیا وزیرالہ علی امین گنڈرہ پورٹ کہتے ہیں کرپشن کرنے والے کے سر میں اینٹ ماریں اگر علی امین خود کرپشن کریں تو انہیں کون اینٹ مارے گا تجمان پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی کا رد عمل تہا علی امین کو خود یقین نہیں کہ وہ وزیرالہ بن چکے ہیں مرکز سے تعلقات بگاڑیں گے تو ہمارا صوبہ پیچھے رہ جائے گا سینٹ الیکشن کے بعد حکومت مکمل ہو جائے گی مشکل فیصلے کرنا ہوں گے امید ہے بھران سے نکل جائیں گے امید جماعت اسلامی سراجرہ سے اصد قیسر کی سبراہی میں پی ٹی اے وفد کی ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو الیکشن میں دھاندی کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر اتفاق پرویسولاہی کے ڈیالہ جیل میں گھرنے کی میڈیکل ریپورٹ منظریاں پر آگئی ریپورٹ کے مطابق واش روم میں گھرنے سے پرویسولاہی کی چار پسلیاں ٹوٹ گئیں ماتے پر بھی چوٹ آئے بایاں گھٹنا بھی زخمی ہوا ڈاکٹرز کا دو ہفتے آرام کا مشورہ قیمتیں کم نہ ہوئیں نہ کوئی کنٹرول نظر دکھائی دیتا ہے ایڈیشنل چیف سگریٹی خود جائیں اور کسی جگہ سے سولہ سو روپے میں چھوٹا گوشت لاکر دکھائیں رمضان المبارک میں شایخ و رنوش کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف پشاورہائی کورٹ کے جسٹس وقار احمد اور جسٹس اجازنور کے ریمارکس جسٹس وقار نے کہا عداد الشمار آتے ہیں پرتے بھی ہوتے ہیں لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا ایڈیشنل چیف سگریٹی نے کہا سبزی اور فروٹ کا نرخنامہ روز ڈیپٹی کمیشنر جاری کرتے ہیں سیاسی وجوہات کی بنا پر پرائس کنٹرول کمیٹیوں کے میٹنگز اس طرح نہیں ہوئیں عدالت نے آئندہ سماعت پر ریپورٹ طلب کر لی